سوڑش حکومت قرآن پاک کی بے حیمتی کا نوٹس لے وزیر اعظم نواز شریف پر پابندی ختم ہو چکی نئے قانون کے تحت وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں عساق ڈال چیمن پی ٹی آئی کے خلاف تو شرخانہ کیس ناقابل سماعت قرار آئی ایم ایف معاہدہ عوام کرز کی قیمت مہنگائی کی صورت میں ادا کرے گی پی ٹی آئی آئی ایم ایف معاہدہ کے بعد ڈالر کو بریک لگ گیا سوڑش حکومت قرآن پاک کی بے حیمتی کا نوٹس لے وزیر اعظم وزیر اعظم شہباز شریف نے سوڑش میں قرآن پاک کی بے حیمتی کے واقع پر سوڑش حکومت سے واقع کا نوٹس لینے اور مجرموں کے خلاف قائبائی کا مطالبہ کیا ہے وفاقی قابینہ کے جلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سوڑن سے ہمارا مطالبہ جائز ہے اس حوالے سے دفتر خارجہ اس معاملے کو مزید بھی دیکھے گا اس حوالے سے دفتر خارجہ اس معاملے کو مزید بھی دیکھے گا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم سوڑن میں قرآن مجید کی بے حیمتی کے سخت مضمت کرتی ہے سوڑش حکومت اپنے ملک میں قرآن پاک کی بے حیمتی کا نوٹس لے اور مجرموں کے خلاف قائبائی کرے نواز شریف پر پابندی ختم ہو چکی نئے قانون کے تحت وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اسحاق ڈائر وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈائر کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے الیکشن لڑنے پر پابندی ختم ہو چکی نئے قانون کے تحت اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اسحاق ڈائر کا کہنا تھا کہ نواز شریف متحدہ عرب امراض سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے سعودی عرب جا رہی ہیں جس کے بعد وہ انگلینڈ جائیں گے وطن واپسی سے متعلق سوال پر اسحاق ڈائر کا کہنا تھا کہ پارٹی جب کہے گی نواز شریف انگلینڈ سے پاکستان آئیں گے نواز شریف پر وہی کیس تھا جس میں مریم نواز بری ہو چکی اب نواز شریف بھی بری ہو جائیں گے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جو معیشت دوہزار تیرہ میں ڈیفورٹ کی قریب تھی اسے نواز شریف نے دوہزار سترہ میں دنیا کی چوبیس بھی بڑی معیشت بنا دیا ہمیں ان کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف توشخانہ کیس ناقابل سماعت قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے چیئمن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توشخانہ کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمی فاروق نے توشخانہ کیس سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے چیئمن پی ٹی آئی کی دعخواست منصور کرتے ہوئے توشخانہ کیس ناقابل سماعت قرار دیا ہے یاد رہے کہ چیئمن پی ٹی آئی نے توشخانہ کیس ناقابل سماعت قرار دینے کی دعخواست دائے کی تھی اس سے قبل سیشن عدالت نے توشخانہ کیس کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سابق وزیراعظم پر فردجم آئیت کی تھی آئی ایم ایف معاہدہ عوام کرز کی قیمت مہنگائی کی صورت میں ادا کرے گی پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف پروگرام پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلا شبہ آئی ایم ایف پروگرام تیہ ہونا مضبط پیشرفت ہے لیکن آگے کیا کرنا ہے ترجمان پی ٹی آئی کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ معاشری اصلحات سے متعلق پی ٹی ایم حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہو حکومت کی ترجیح آئی ایم ایف اور دیگر ممالک سے صرف رقم اکھٹی کرنا ہے پی ٹی آئی ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت ایسے جشن منا رہی ہے جیسے تین ارب ڈالر خیرات میں ملنے والے ہیں پی ٹی آئی حکومت میں یہی لوگ آئی ایم ایف معاہدے کو مل دشمن قرار دیتے تھے ترجمان کا کہنا تھا کہ موڈیز نے آئی ایم ایف کی تین ارب ڈالر کی فنڈنگ پر غیر یقینی کا اظہار کیا ہے عوام اب اس کرز کی قیمت مزید مہنگائی کی صورت میں ادا کرے گی آنے والے دنوں میں بجلی اور گیس کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا روس سے سستہ تیل آنے کے باوجود ڈیزل کی قیمت 7.5 روپے بڑھا دی جائے گی آئی ایم ایف معاہدے کے بعد ڈالر کو بریک لگ گیا گیارہ روپے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے کے بعد جہاں پیر کے روز سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی اور ہنڈرڈ انڈیکس بائیس ہزار اور ہنڈرڈ انڈیکس دو ہزار دو سو چھیالیس پوائنٹ ریکارڈ اضافہ کے ساتھ تیزالیس ہزار آٹھ سو ننیان میں پہ بند ہوا وہیں گزشتہ روز اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی اور ڈالر پانچ روپے تک سستہ ہوا اور ڈالر دو سو پچیاسی روپے کا ہو گیا ہے آج منگل کے روز کاروبار کے آغاز پر ہی انڈر بینک میں روپے کے اقسامنے ڈالر نیچے آگے رہا اور کاروبار شروع ہوتے ہی ڈالر کی قیمت میں ساٹھ روپے اکتہ پیسے کمی ہو گئی جس کے بعد ڈالر دو سو ستتہ روپے اٹھتہ پیسے کا ہو گیا ہے کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں مزید تمی ہوئی اور ڈالر مجموعی طور پر گیارہ روپے ایک پیسے سستہ ہو کر دو سو چوہتہ روپے اٹھانوے پیسے کا ہو گیا ہے اسٹریٹ بینک کے مطابق 27 جن کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے میں ڈالر 285.99 روپے پر بند ہوا تھا یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارا فیس بوک یوٹیپ ٹویٹر اور ویب سیٹ کو وزٹ کیجئے